میری طرف سے سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو جنوبی اشاہ کے پہاڑوں میں عباد ایک ملک نیپال کے بارے میں دلچسپ معلومات سے آگاہ کروں گی میں امید کرتی ہوں آپ کو جنوبی اشاہ کے پہاڑوں میں عباد ایک ملک نیپال پر بنائی جانے والی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئے گی حسبے روایت میری آپ سبھی ویڈیو دیکھنے والوں سے غزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل مائی گلاب ٹی بی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکان پر پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے مل سکے اور آپ دیکھ سکے ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرح ڈیپال جنوبی ایشیا میں پہاڑی ملک ہے جس کی شمالی سرحد پر چین اور پاکی اطراف پر بھارت مار کیا ہے سلسلہ کو ہماریہ اس کی شمالی اور مغربی حصہ میں سے گزرتا ہے اور دنیا کا عظیم تیرین پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ اس کی سرحدوں میں پایا جاتا ہے قدیم زمانہ میں یہ نیپال لوگوں کی سرزمین تھی اور ان کا ذریعہ مارش بھیر بکڑیاں پالنا تھا نیپالی لوگ بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں نیپال کا دارالحکومت کھٹ منڈو ہے نیپال کو انتظامی طور پر سات صبحوں اور پچھتر اسلام میں تقسیم کیا گیا ہے نیپال واحد ملک ہے جو اپنا یوم تاسیس نہیں مناتا کیونکہ اس ملک پر آج تک کوئی قبضہ نہیں ہوا تمام علاقہ پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے جبکہ بنگلہ دیش صرف ستائیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے نیپال جس کا نام ٹیموکریٹک ریپبلک آف نیپال ہے نیپال کی شراخوانگی تیرے سٹھ فیصد ہے مردوں کے مقابلہ میں عورتوں کی تداد زیادہ ہے دورہ سروال اس کا قومی لباس ہے جو سرخ رنگ اور ان سیلے چادر کی طرح لگتا ہے نیپال کی دفتری زبان نیپالی زبان ہے اس کے علاوہ عوضی بوجھپوری مثلی اردو سیمت یہاں چھپیس زبانیں بولی جاتی ہیں اور تمام زبانیں قومی زبانیں سمجھی جاتی ہیں نیپال کا لفظ نیوار قوم کے معنی رکھتا ہے جو ان کی زبان نیواری کے لفظ نیپا سے نکلا ہے نیوار قوم وادی کھٹمنڈوں میں پائی جاتی ہے اور نیپا اس قوم کا لکب ہے نیپال میں صرف تین فیصد عبادی نیواری زبان بطور مادری بولتی ہے جبکہ نیپال کی دفتری زبان بھی نیپالی ہے نیپالی زبان بھارت نیپال بوٹان میم مار ہانگ یونائٹیڈ کنگڈم اور دنیا بھر میں جہاں نیپالی لوگ رہتے ہیں بولی جاتی ہے نیپال گریب ملکوں کی فہدشت میں آتا ہے اس کا سبب بھارت کا سیاسی تداخل ہے اس کی اس تداخل کا سبب یہ بھی ہے کہ بھارت کو چین سے خطرہ ہے گدمت کے علاوہ نیپال میں ہندووں کی تداتی وکسرت پائی جاتی ہے ملک نیپال میں اسلام تقریباً چھ سو سار پہلے داخل ہو چکا تھا نیپال میں اسلام تین راستے سے داخل ہوا نمبر ایک جنوبی شمال ہندگی طرف سے نمبر دو مغربی کشمیر کے راستے سے نمبر تین شمالی طبت کے جانب سے شاید اسی وجہ سے اس ملک میں تین مختلف ثقافت کے مسلمان ملتے ہیں سب نیپالی مسلمان ہو کر بھی الگ الگ زبان کھانے پہننے اور رہن سہن کے طریقے اپنائے ہوئے ہیں سب کے مشاغل بھی الگ الگ ہیں بساوقات یہ فرق تلخی کا سبب بھی بنتا ہے نیپال کی طریق کا مطالعہ کر کے اسلام کے بارے میں جاننا تو ممکن نہیں یہ تخمینا ضرور کیا جا سکتا ہے چودویں صدی میں اسلام نیپال میں داخل ہوا اس میں تو کوئی شک نہیں اور اس میں بھی شک نہیں کہ صوفیہ اکرام کے ہاتھوں اسلام پھیلا شاہ غیصل دین رحمت اللہ کا مزار شاہی محل کے بلکل سامنے کچھ سو میٹر کے فاصلے پر پایا جاتا ہے اور وہیں انہیں کی تاسیس کردہ کشمیر مسجد کا ہونا ہے اسلام اور نیپال کا بہت پرانا رشتہ ظاہر کرتا ہے زیادہ تر مسلمان جنوبی علاقے میں پائے جاتے ہیں اور پانچ فیصد دارالحکومت راج دھانے کھٹمنڈوں میں اور باقی پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں ان علاقوں میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے کچھ ہی زلوں میں گھورکھا، کاسکی، تنہو، پالنا اور سیاہ جا کر بھی پائے جاتے ہیں نیپال میں مسلمان ذرات یا چھوٹی چھوٹی دکانوں سے اپنی روزی روٹی حاصل کرتے ہیں ان کے اقتصادی حالات کمزور ہیں اس کا ایک سبب مسلمانوں پر عالمی تعلیم پر اندرونی پبندی اور حکومتی دفاتر میں وظائف کا نہ ہونا ہے نیپال میں پائے جانے والے مذہب میں اکاسی فیصد ہندومت، نو فیصد بودھمت، پانچ فیصد مسلمان، ایک اشاریہ پانچ فیصد اسائی، آدھا فیصد روحیت اور آدھا فیصد ایسے لوگ آباد ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہے نیپال کی آبادی کے دو سو افراد ایک کلومیٹر پر آباد ہیں نیپال کا قومی کھیل والی بال ہے جبکہ پانچ ہزار سے زیادہ اقسام کے پھول پائے جاتے ہیں دیارہ ہزار کلومیٹر روڈ اور صرف پچاس کلومیٹر سے کچھ زیادہ ریلوے لائن بھی مجود ہے کمرشل اور نان کمرشل ائرپورٹ کی تداد سنتالیس ہے جن میں پچیس فیصد پر رنوے کی سہولت مجود ہے نیپال میں ٹوریزم سب سے بڑی انڈسٹری ہے اپنی آمدینی کا زیادہ حصہ سیاحت سے حاصل کرتا ہے مشہور والی ووڈ ایکٹر منشا کرالا کا تعلق بھی نیپال سے ہے ملک میں دو ہزار افراد پر صرف ایک ڈاکٹر دستیاب ہے نیپال کا قومی پرندہ ہمالین مانال ہے جبکہ دنیا میں پائے جانے والوی پرندوں کا آٹھ فیصد نیپال میں پائے جاتے ہیں دنیا کے دس بلند ترین پہاروں میں آٹھ نیپال میں پائے جاتے ہیں دنیا کا سب سے بلند ترین پہار ماؤنٹ ایوریسٹ اس علاقے میں پائے جاتا ہے جس کی وجہ سے سیاہوں کا رکھ اس علاقہ کی طرف زیادہ ہے اور آمدینی کا ذریعہ بھی ہے نیپال کی کل عبادی دو ہزار انیس کی نیٹ رپورٹ کے مطابق دو کروڑ چھاسی لاکھ نو ہزار ہے اگر وقت کی بات کی جائے تو نیپال کا عالمی وقت پانچ گھنٹے پینتالیس منٹ آگے ہے اور پاکستان سے پینتالیس منٹ آگے ہے ٹریفک بائنس سمت چلتی ہے اگر نیپال میں فون کیا جائے تو یہاں کا ڈائلنگ کوڈ پلس نو سو ستتر پہلے ڈائل کرنا پڑے گا نیپال کا ڈومین نیم ڈوڈ این پی ہے جبکہ پاکستان کا ڈومین نیم ڈوڈ پی کے ہے نیپال کی فیکس آمدینی 837 امریکی ڈالر ہے نیپال کا کل رکبہ ایک لاکھ سنتالیس ہزار ایک سو اکیاسی مربع کلومیٹر ہے نیپال دنیا بھر میں رکبے کے لحاظ سے ترانوے نمبر پر آتا ہے جدید طور میں پرچم کا تصور مختلف معنی رکھنے کے لیے بدل گیا ہے نیلا رنگ سرحد امن اور ہم آہنگی کی علامت ہے سرک رنگ نیپال کا قومی رنگ ہے اور نیپالی عوام کی بہادر رون کی اکاسی کرتا ہے دو مسلس ہمالیا پہاڑوں کی علامت ہے نیپال میں شادی کی عمر لڑکوں اور لڑکیوں کی 20 سال ہے اور والدین کی رضا مندی سے 18 سال کی عمر میں شادی کر سکتے ہیں نیپالی گرنسی کو نیپالی روپیا کہتے ہیں جو ایک ڈالر کے مقابلہ میں نیپالی 114 روپے ہیں جو معیشیت کی زیادہ اور کم ہونے کے ساتھ کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں جنوبی ایشیا کھانوں کی نسبت نیپالی پکوان عام طور پر صحت مند ہوتے ہیں چکنائی والی سبزیاں، چاول، گوش، اچار والے اجزاء اور صلاح پر زیادہ چربی کا استعمال کرنے پر انحصار کرتے ہیں یہاں ہر وقت سیاہوں کا تانتہ بندھا رہتا ہے جو مزے مزے کے فور سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں حلوہ پوری، پانی پوری، سموسے، پکوڑے، چائے، لسی یہاں آنے والے سیاہوں کو اپنی طرف کھینچتے نظر آتے ہیں نپال ہمیشہ ہی دستکاری کا سمان تیار کرنے کے لیے مشہور ہے اس کے علاوہ دھات کا کام، کپڑے کا سمان، چائے، مجسمہ سازی، کاغس سے بنا ہوا سمان، بچوں کے کھلونے، زیورات وغیرہ وہ چیزیں ہیں جو نپال آنے والے سیاہ خریدنا پسند کرتے ہیں نپال میں ایک اور حیرت انگیز طور پر تیار کی جانے والی پینسل جس کو اخباری کاغس سے تیار کیا جاتا ہے سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے جو میڈن نپال کے نام سے فروخت کی جاتی ہے ایک وقت میں نپال، تمباکو، چرس جیسی منشیات کے حوالے سے جانا جاتا تھا اب منشیات کے فروخت پر پبندی لگا دی گئی ہے لیکن ابھی بھی نپال کی نو جوان نسل ان منشیات کی آدھی ہے دنیا کے سب سے چھوٹے آدمی چندر بہار کا تعلق بھی نپال سے ہے جس کا قد ساڑھے 21 انچ ہے نپال میں ہفتے کے دن کو ویکلی ہولیٹے کے طور پر منائی جاتا ہے نپال میں پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتے ہیں اس لیے نپال کو ایشیا کا ایمازون بھی کہا جاتا ہے نپال میں 10 سے 12 گھنٹے لوٹ شیڈن ہوتی ہے نپال رقبہ کے لحاظے بنگلہ دیر سے 389 مرپا کلومیٹر چھوٹا ہے لیکن دونوں ممالک کی آبادی میں بہت فرق ہے نپال کا شمار آبادی کے لحاظے 48 نمبر پر ہوتا ہے نپال میں انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت کم ہے نپال کی سب سے پسند کی جانے والی ڈش مومو ہے گائے نپال کا قومی جانر ہے زیادہ آبادی ہندگوں کی ہونے کی وجہ سے گائے کو زبا کرنا یا گائے کا گوشت کھانا سختی سے منع ہے یہی وجہ ہے کہ گائے نپال کی سڑکوں پر کھلی گھومتی نظر آتی ہے آپ کو بنگال ٹائگر، ریڈ پانڈا اور برفانی جیتے جیسے جانور کی اقسام نپال میں دیکھنے کو ملیں گی نپال کی پچاس فیصد آمدنی سیاحت سے حاصل کی جاتی ہے نپال ادرک اور سرسو کی ایکسپورٹ کا دنیا بھر میں سب سے بڑا ملک ہے دو ہزار ساتھ سے پہلے تک نپال بادشاہی نظام کے انڈر تھا لیکن اٹھائیس مئی دو ہزار آٹھ کے بعد جمہوری نظام قائم ہو گیا پچیس اپرل دو ہزار پندرہ میں آنے والے زلزلے نے نپال میں پچھلے تمام زلزلوں کا ریکورٹ توڑ دیا تھا اس زلزلے کے بعد نپال کے زیادہ تر شہر مٹی کا دھیر کا منظر پیش کر رہے تھے اس زلزلے کی وجہ سے نپال کی معیشیت تباہ و برباد ہو چکی تھی عالمی اداروں اور ساتھ موجود تمام قریبی ممالک نے اس موقع پر نپال کی بہت زیادہ مدد کی تھی اس زلزلے کا اثر بنگلہ دیش، انڈیا اور چائنہ پر بھی بڑا تھا لیکن یہ ممالک کافی حد تک نقصان سے بچ گئے تھے اس زلزلے نے نپال کے نو ہزار لوگوں کو موت کی رن سلا دیا جبکہ بائیس ہزار افراد زخمی ہو گئے اس کے علاوہ پینتیس لاکھ افراد بے گھر ہو گئے ایسی ہی معلوماتی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے دلچسپ معلومات کے اس چینل پر لاتی رہوں گی بس آپ اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اگر یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیز و حباب کے ساتھ ویڈس ایپ فیس بک پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں میری حوصلہ افضائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور کمنٹ بوکس میں ہمیں اپنی قیمتی آرہ سے آگاہ رکھا کریں ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ کو دیں اجازت اللہ نحکے بان ملیں گے آپ کے لیے اپنی پسندیدگی